لندن کے نواحی علاقہ سلاو میں پاکستان ویلفر اسوسییشن کی جانب سے روایتی محفل شیرخانی کا انعقاد کیا گیا جس میں سلاو کی سیاسی و سواجی شخصیت محمد زاہد راجہ اور جاوید بھٹی نے خصوصی شرکت کی خیدہ پوٹوہار کے نامور شاعر راجہ حفیظ بابر اور ابو ذر خان نے اپنی خوبصورت شاعری سے شرکا کے دل مولیے پوٹوہاری شیرخانی کی محفل اوورسیز پاکستانیوں میں بے حد مقبول ہے یہی وجہ ہے کہ لندن میں جب بھی پوٹوہاری شیرخانی کی محفل سجائی جاتی ہے اوورسیز پاکستانی بھرپور شرکت کرتے ہیں لندن کے علاقے سلاووں میں پاکستان ویلفر اسوسییشن نے شیرخانی کی محفل کا احتمام کیا جس میں سلاووں کی سیاسی اور سماجی شخصیت محمد زاہد راجہ اور جوید بھٹی کو بطور مہمان خصوصی مضوع کیا گیا محفل کا انعقاد غزنفر نوابی اور کیسر نوابی نے کیا جبکہ ملک نبی دوان چودری ندیم چودری تنویر کامران احمد افضال کیانی راجہ احسان تجمل جنجوہ اور دیگر شخصیات نے شرکت کی خوبصورت محفل میں ہائیو ویکم اور بھرمنگم سے بھی اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی محفل شیرخانی کا آغاز تلاوت ایک ورن پاک سے ہوا تلاوت کے بعد خطہ پٹھار کے نامور فنکار راجہ حفیظ بابر اور ابو ذر خان کے درمیان روایتی شاعری کا دلچسپ مقابلہ شروع ہوا دونوں فنکاروں نے پٹھاری میوزک کے ساتھ ساتھ اپنا کلام پیچھ کیا جس پر شرکعہ محفل جھومتے دکھائی دیئے شاعرانہ نوک جھونک اور خوبصورت تنرنم نے محفل کا رنگ دوبالا کر دیا خوبصورت کلام پر شرکعہ نے دل کھول کر داد دی جبکہ فنکاروں کی شاندار پرفارمنس پر شرکعہ نے نوٹوں کی برسات کر دی اس موقع پر سازندوں نے بھی فنکاروں کی گائیکی کا بھرپور ساتھ دیا اس موقع پر شرکعہ کا کہنا تھا کہ انتظام یا حقیقی مینوں میں داد کی مستحق ہے جس نے اس کامجاب ایونٹ کا انقاد کیا ایسے پروگرام مستقبل میں بھی ہوتے رہنے چاہیے کیونکہ یہ ہمارے دیس کی ثقافت ہے جس پر ہمیں فخر ہے پتانا چلے کس طرح سے ہے کیا ہے کس طرح سے طریقہ ہے کس طرح سے انداز ہے کسی کا یہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے اسی طرح تو ہمیں کھٹھا ہو سکتے ہیں ایک کمیونٹی کے ساتھ رہ سکتے ہیں اس طرح بہتر ہو سکتا ہے راجہ حفیظ صاحب آئے ہیں جو کافی پاکستان میں بھی مشہور ہیں اور اس سلسلے میں سارے دوستوں کو جتنے بھی اسلاحوں کے پاکستانی کمیونٹی ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے اور برپور تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے ایک تک ساری ثقافت ہے اس کی زندہ رکھنا ہے دعا اپنے لوگوں کی اپنے اتھانے بچے کی انہوں کی شاعر پیدا ہو رہا ہے اس نے واسطہ پوشش کی تھی ہے کہ اپنے لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کیتا جائے جو شیرخوانی کا پوٹھواری کے اندر پروگرام ہو رہا ہے تو جتنے بھی ارگنائزر ہیں ان کو خراج تحسین پیچ کرتے ہیں اس طرح کی ایکٹیوٹیز جو ہیں یہ آپ اس میں مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے ہماری get together اور یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ دیکھیں کہ ہماری ثقافت اور ہم جو یہ کہتے ہیں اس کا ان کو پتا چلے سلام کی سیاسی اور سماجی شخصیت محمد زاہد راجہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ایونڈ کے نکات کا مقصد پھٹھاری کلچر کو یہاں کی نوجوان نسل میں بھی مطارف کروانا ہے ایسے ایونڈ مستقبل میں بھی ہونے چاہیے تاکہ ہمارے آنے والی نسل کو ہمارے کلچر کے حوالے سے اگاہی مل سکے پاکستان سے آئے پٹھاری فنکار راجہ حفیظ بابر نے کہا کہ برطانیہ میں بسنے والے آورسیز انہیں بہت پیار سے نوازتے ہیں جس پر وہ ان کے بہت مشکور ہیں اس موقع پر آرگنائزر کا کہنا تھا کہ دیار غیر میں مقیم نوجوان نسل کے دلوں میں اپنے کلچر کو زندہ رکھنے کے لیے ایسے ایونڈز کا انعقاد مستقل بنیادوں پر ہونا بہت ضروری ہے گلام حسین وان بھیرو چیف 92 نیوز یوکی ملکہ برطانیہ کی اقتدار کی پلانٹینیم جبلی تقریبات کا اختتام چار روز تک برطانیہ بھر میں جاری رہنے والے ان تقریبات میں لاکھوں شہریوں نے شرکت کی اور خوب جشن بنایا لندن کے علاقہ ساؤت آل میں بھی سابق کانسلر اور سماجی رانما کانسلر زاہد نوری کی جانب سے سٹریٹ پارٹی کا نکات کیا گیا جس میں معروف سنگر جیمی نے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تفصیلات جانتے ہیں بیرو چیف یوکی غلام حسین ایوان کی سپورٹ میں ملکہ برطانیہ کے اقتدار کی پلانٹینیم جبلی تقریبات کا اختتام چار روز تک برطانیہ میں جاری رہنے والی ان تقریبات میں رائل فیملی کی سرکاری تقریبات کے علاوہ برطانیہ بھر میں چار ہزار سے زائد سٹریٹ پارٹیوں اور تقریبات منقد ہوئیں جن میں تمام مقاطبہ فکر کے لوگوں نے بھرپور شرکت کر کے ملکہ برطانیہ کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا لندن کی علاقے ساؤتھال میں ینگ فیلو اسوسییشن اور پاکستان ویلفیر اسوسییشن کی جانب سے سٹریٹ پارٹی کا احتمام کیا گیا جس میں پرمجل، آصف جمی، شہباز، سمیرہ اور دیگر نے اپنے خوبصورت گیتوں سے تقریب کو چار چان لگا دیئے ساؤتھال ٹاؤن سے بریٹش آرمی کی دستے نے شاندار پریڈ بھی پیش کی روائیتی پنجابی ڈھول کی تھا پر لوگ جلوس کی شکل میں برطانیہ کے جھنڈوں سے سجائی گئی سٹریٹ میں پہنچے اور اس کی رونکو کا لطف اٹھاتے رہے تقریب کی آرگنائزر زہدہ نوری نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ملکہ برطانیہ کے ستر سالہ تاج پوشی کا جشن منانے پر انہیں بہت خوشی ہے اور اس میں شامل ہونے والوں کا بھی وہ شکریہ دا کرتی ہیں میں سمجھوں کہ آج کا دن جو ہے ساؤتھول میں ہمیشہ ہی ہم نے ایک تاریخی دن ہے کیونکہ ساؤتھول کی کمیونٹی نے ہمیشہ ملک جل کے یہاں پہ ہم ملکہ چونکہ ہی سسٹم حصہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ملکہ برطانیہ کی جو ان کی دور ہے تاج پوشی کا اتنے سالوں کے ستر سال کا ہمیں بھی اس میں پارٹیسپیٹ چلنا چاہیے اور ہم سب کو جو ہے میں کہتا ہوں کہ آج یہاں ساری کمیونٹی کٹھی ہے سارے کمیونٹی ہے نوری جی بڑی کمیونٹی ڈالال کے اپرالہ گیتہ سکیٹ پارٹی ہو رہی بہت بڑی آرٹسٹ آ رہے ہیں جب کو محصوم اچھا ہوئے تو پھول راؤنٹ ملا ہوئے گا یہ میرے خیال میں ایک یونیک ایونٹ ہے جو ساری ڈائیویسٹ کمیونٹی سپیشلی ساؤتھ ہول نے اس کو اورگنائز کیا گیا اور ساری کمیونٹی نے بھر چرک جو شج ولولے سے اس پروگرام میں جو ہے وہ پارٹسپیشن کی اور آئی ٹھنک کہ یہ ایک سپیشلی وینٹ جو ہمیشہ زندگی میں ایک ہی دفعہ آتا ہے بہت اچھا ہے یہ ایک بڑا اچھا پرالہ ہے خاصی سے جو نوری جی کھا رہے ہیں ان کے ساتھ جو اسو سٹھ کر رہے ہیں جو سو سٹھ کر رہے ہیں ہی چھوٹ سہلی بیٹ ٹوگیتہ کیونکہ ہم جی سی چوئی کا کردی جن میں جبلی ہے میوزیکل پروگرام اور دیگر تفریحی سرگرمیہ سارا دن جاری رہی دن میں لوگ بھرپور شرکت کرتے رہے اس موقع پر شبکہ کی خاطر توازوں کا بھی خوب احتمام کیا گیا تھا غلام حسین وان بھیرو چیف نائنٹی ٹو نیوز یوکی پاکستانی ہائی کمیشنر موظم احمد خان کا ملکہ برطانی کے پلانٹینیم جنگلی پر خصوصی پیغام کہتے ہیں کہ ملکہ کے جانب سے دولت مشترکہ کی باوکار قیادت دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کے لئے سکون اور امید کا باعث ہے ملکہ برطانی کی پلانٹینیم جنگلی کے موقع پر پاکستانی دستے نے بھی پریڈ میں حصہ لیا اور ملکہ کو خراج تحسین پیچ کیا اس موقع پر پاکستانی ہائی کمیشنر موظم احمد خان نے ملکہ برطانی کو خصوصی مبارک بات پیچ کی اپنے پیغام میں موظم احمد خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنی عظمت کے شاندار دور کی پلانٹینیم جنگلی منانے میں برطانیہ اور دولت مشترکہ کے لوگوں کے ساتھ شامل ہے ملکہ کی جانب سے دولت مشترکہ کی باوکار قیادت دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کے لئے سکون اور امید کا باعث ہے موظم احمد خان نے کہا کہ اس پرمسرت موقع پر ہم ملکہ کی لمحیمر سہت اور خوشی کے لئے دعا کرتے ہیں اور ان کی حکمرانی کے تخت اور برطانیہ کے برادرانہ عوام کی مسلسل خوشحالی کے لئے دعا گو ہیں تبلیخ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کی زیرے تمام جرمنی کی شہر ہانگ میں روپرور محفل کا نکات کیا گیا جس میں دعوت اسلامی کی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی عمران اتاری نے سنتوں بھرا بیان ادا کیا ایمان افروس محفل کا احوال جانتے ہیں دمائیدہ 92 نیوز ازغر مرزا کی سپورٹ میں جرمنی کے شہر ہاغن میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنتوں بھر اجتماع کے آغاز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کیے گئے اس موقع پر دعوت اسلامی کی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی عمران اتاری نے ایمان افروس بھیان کیا ان کا کہنا تھا کہ تلاوت قرآن مجید کو اپنے زندگیوں کا حصہ بنا لیں اللہ کے یہ پاک کتاب دین دنیا کے لیے رشد و ہدایت کا منبع ہے صحابہ کرام جب بھی دیگر شہروں یا علاقوں میں تبلیغ دین کے لیے جاتے تو تلاوت قرآن پاک سنایا کرتے تھے کہ قرآن کی تلاوت سنتے یعنی صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کسی شہر میں کسی دور پر تشریف نہیں جاتے نگی کی تلاوت کے لیے کسی اور اسلام کے مقصد کے لیے تو آپ قرآن سنایا کرتے تھے بھئی بھولو کہ دیگر کیا لے کر آئے تمہارا کیا پیدام ہے تو صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سنایا کرتے تھے ہمارا قصد اللہ علیہ وسلم اور جو قرآن نازل ہوا ہے اللہ تعالی یہ ارشادت اللہ علیہ وسلم سنت و بھر اقتماع کے بعد نگرانے شورا نے مقامی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ فردن فردن ملقات بھی کی محفل میں ہاؤگن اور نوہی شہروں سے اوورسیز پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی محفل کا اقتتام درود اسلام کی صداوں کے ساتھ ہوا اسگر مرزا 92 نیوز جرمنی بیجی بیران او مارک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق گستخانہ بیان پر اسپین میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی بھی شدید غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے اس بارے میں پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے گستخانہ بیان کے مضمت کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا آئیے جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کروڑوں درود اور سلام اور ہم مسلمانوں کی جان ان کے نام پر قربان بھارتی جلدہ پارٹی کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاہی کی گئی ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور اس بات کا یقید رکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت بھی اس کو سختی سے اس کی مضمت کرے گی اور میں ذاتی طور پر یونٹی نیشن سے درخواست کروں گا چونکہ وہاں پر اب ایک قانون پاس ہو چکا ہے کہ جس کے تحت اب کوئی بھی دنیا میں بندہ کوئی بندہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاہی نہیں کر سکتا وہ اس بات پر سختی سے نوٹس لے بی جی بی کے رینماوں نے اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاہی کی ہے مسلمانوں کے دل کو شدید صدمہ پہنچا ہے اور ہم تمام اسلامی ممالک سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ مشتری کا کوئی لاعمل اختیار کیا جائے جس سے ایسے گستاہانہ روائیوں کو روکا جا سکے بہارت کے لیلر نورپور شرمہ جس کا دلک بی جی پی حکومتی پارٹی سے ہے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاہی کی ہے میں اس کی پرزور مذہبت کرتا ہوں اس نے لاکھوں اور کرونوں مسلمانوں کے جذبات کو ڈھیج پہنچائی ہے کئی دہائیوں سے مسلمان اور ہندو اور تمام سکھ اور بہت سے مذاہب انڈیا میں اکٹھے رہے ہیں اس نے انڈیا کا شرازہ بکھرنے کی کوشش کی ہے میں اپنی پوری ہومنگ وینگ کی طرف سے اس بات کی بہت زور مذہبت کرتی ہوں اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ رسپیکٹیبل ہیں ہمیں اس سے یہ مذہب کی رسپیکٹ کرنی چاہئے آپ کی مذہب کے بارے میں اگر اس طرح سے بھی حفاظ استعمال کرے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا جے یو آئی فے کے مرکزی رہنماء اور سابق ڈپٹی چیئرمن سینٹ سینٹر مولانا عبدالغفور حیدری اور جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل شاہ اویس نورانی کے عزاز میں جے یو آئی امارات کی جانب سے زہرانہ دیا گیا تقریب میں پی ٹی ایم کے رہنماء سمیت نون لیگ یو اے ای کے سادر غلام مصطفی مغل اور پیپلز پارٹی گلف کے سادر میاں منیر نے بھی شرکت کی ہے وزید افصالات جانتے ہیں سیت مدسر خوشنود کی اس رپورٹ میں جے یو آئی فے کے مرکزی رہنماء اور سابق ڈپٹی چیئرمن سینٹ سینٹر مولانا عبدالغفور حیدری اور جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل شاہ ویس نورانی نیجی دورے پر امارات پہنچے جہاں دوبئی میں جے یو آئی امارات کے امیر حافظ زہر ندیم کی جانب سے ان کے عزاز میں زہرانہ دیا گیا زہرانے میں امارات میں پی ڈی ایم جماعتوں کے قائدین نے بھرپور شرکت کی زہرانے سے خطاب میں مہمان قائدین کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کو ادراک ہے کہ پاکستانی عوام مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے مزیریعظم شہباز شریف مشکل فیصلے کر رہے ہیں تاکہ عوام کو رلیف مل سکے الیکشن پر بات کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت اپنی آئینی مدد پوری کرے گی اور الیکشن دو ہزار تئیس میں ہی ہوں گے مولانا عبدالغفور حیدری اور شاہ عویس نورانی کے اس موقع پر نائٹی ٹو نیوز سے بات چت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو آئینی طریقے سے ختم کیا گیا ہے عمران خان ملک میں فتنہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں ان کی سازش کو کبھی کامیار نہیں ہونے دیا جائے گا کپتان صاحب کے حکومت میں پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا اور دیوالیہ تک بنا دیا اب ایسے حالات میں ہم نے حکومت سنبھالی ہے ہماری قیادت پرعظم ہے مولانا فضل الرحمن صاحب شعبہ شریف صاحب زرداری صاحب اور دیگر پیلیم کی جو قیادت ہے وہ پرعظم ہے کہ ہم انشاءاللہ اس مختصر ٹیم میں انتخابی اصلاحات بھی کریں گے اور ملکی معیشت کو صحیح سے مت پر روان کر کے انتخابات کروائیں گے ہمارا ولین جو پہلے ترجیح تھی وہ جو اوورسیس پاکستانی کا ووٹ تھا اس کی جو سٹرکچر جو تیار کرنا تھا وہ میرا خیال سے ہم نے آکے چینج کیا ہے ابھی فیلال ایمینڈمنٹ کی ہے ان کی جو گزشتہ حکومت نے جو ووٹرز کے ساتھ جو وہاں پہ قانون سازی کی تھی اب نئی قانون سازی کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو سیٹل ڈاؤن کریں گے اور ایک بہتر فورمولا لے کے مشترکہ طور پر آئیں گے نہ کہ کسی ایک شخص کے کہنے کے اوپر سارا مساویدہ تیار کیے جائے گا پی ٹی ایم رہنماء گلام مصطفی مغل میامونی حنس اور میزبان حافظ زہر ندیم نے نائنٹی ٹو نیو سے گفتگو کرتے ہوئے مرکزی قائدین کے سامنے اوورسیس پاکستانیوں کے مسائل رکھے اور ان کے حل کے لئے رہنماؤں سے گزار تشکی گفور عیدی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اور نورانی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ سکسیت ہمارے وطن عزیز کے لئے بہت بڑا احساس ہے اور یہ ملک ہے یو اے ملک ہمارا اپنا ملک ہے اور اس ملک کا قانون اور قائدے کا اعترام کرنا چاہیے اور میں سب پاکستانی سے اپیر کرتا ہوں کہ یو اے کے قانون کا اعترام کریں مولانا عبدالگفور عیدی صاحب اور شاہ ویس نورانی صاحب تو ہم نے ویلکم کیا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستانی عوام کے حقوق کے لئے آواز اٹھائی ہے اور اسی طرح یہ جو ہے پاکستانیوں کے حقوق کے لئے بھی آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں جیسے ہماری قیادت نے محنت کر کے پہلی حکومت کو بھگایا ہے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ملک پاکستان کے مسائل یہی حکومت موجودہ حکومت حل کرے گی اور انشاءاللہ ان قائدین کی قیادت میں کرے گی تقریب کے مصبان حافظ ظاہن ندیم پی پی گلف کے صدر میاں منیر ہانس نون لیگ یو ای کے صدر گلام مصطفی مغل لیگی رہنمہ راج عابد اور دیگر کا کہنا تھا کہ وہ مولانا غفور حیدری اور شاہ ویس نورانی کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں اب حقیقی جمہوری حکومت آئی ہے جلد ہی مہنگائی پر بھی قابل پا لیا جائے گا بڑھانے اور پارٹی کو پہلے کی طرح اوبرسیز پاکستانیوں میں مقبول بڑھانے کے لئے کام شروع کر دیا گیا ہے واشنگٹن میں پارٹی عوضیداروں کا اجلاس ہوا جس کی صادر پیپلز پارٹی امریکہ کے صادر خالد آوان نے کی ہے اجلاس کی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں واشنگٹن سے خورم شہزاد کی سپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا شمار ان سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے اوبرسیز پاکستانیوں میں اپنے قائد اور منشور کی حوالے سے مقبول رہی ہیں حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ کا سرکاری دورہ کیا جس میں انہوں نے پیپی امریکہ کے صدر خالد آوان سمیت تمام اوہدداروں کو پارٹی کو پہلے کی طرح فعال کرنے اور میمبرشپ بڑھانے کی حدایت جاری کی تھی ان حدایت پر عمل درامد شروع ہو چکا ہے واشنگٹن میں پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ کے صدر خالد آوان کی زیر صدارت پارٹی اہدداروں اور کارکنوں کا اجلاس ہوا جس میں پارٹی کی رکنیت سازی اور کارکنوں کو متحرک کرنے پر اتفاق کیا گیا خالد آوان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مستقبل کا لاحے عمل پیچ کیا اور کہا کہ پارٹی کے بیغام کو سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ پھیلاتے ہوئے آورسیز پاکستانیوں کے ساتھ رابطے تیز کیے جائیں اس موقع پر نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے صدر پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ خالد آوان صدر پاکستان پیپلز پارٹی واشنگٹن ملک محمد علی آوان اور دیگر شروع کا اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ پارٹی چینمنٹ بلاول بھٹو کی ہدایت پر پیپلز پارٹی کو امریکہ میں افروع دیں گے اور زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر آگے بڑھیں گے مقصد صرف یہ کیا کہ اپنی تنظیم کو کس طرح انہینس کرنا ہے کتنا اور سٹرانگ کرنا ہے اور میمبرشپ ڈرائیب کیسے کرنی ہے انہیں کو ساری جو ڈائریکشن دینے کے لیے آیا ہوں کہ جو پچھلے دنوں چیئرمنٹ صاحب آئے تھے انہوں نے پارٹی کو مضیب مضبوط اور فال بنانے کے لیے ہمارے رول کو ڈیفائن کیا اور وہ میں انہیں بتانے کے لیے آیا ہوں پھر دوسرا پاکستانی سے مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے اور ہم ایک میسیج بھی دینا چاہتے ہیں پوری دنیا میں کہ اوورسیس پاکستانی صرف پاکستان کے ساتھ ہے جو بھی پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرے گا اوورسیس پاکستانی ان کے ساتھ ہے اور یہ میں اپنے ساتھیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو ہائلائٹ کریں ہمارا آج کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو چیرمن ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اس وقت فورڈن منسٹر پاکستان ہیں انہوں نے ایک امپورٹنٹ میسیج دیا ہے تھرہو خالد اوان کہ آپ لوگ جو ہیں پاکستان کی بھٹس پارٹی کو یو ایس اے میں جو ہے موبلائز کریں یونائیڈ کریں آج اس تقریب میں شرکت ہم نے کی ہے کیونکہ ہمارے صدر جو یو ایس امریکہ کے صدر ہیں ملک خالد اوان صاحب یہاں پہ تشریعہ پلائے ہیں اور انہوں نے ہمیں ہمارے فورڈن منسٹر بلاول بھٹو کے میسیج پیغام دیا ہے اور انہوں نے سب کو بتایا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے پیپلز پارٹی کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے بدلتی ہوئی سیاسی ترجیحات اور بین القوامی منظرنامے کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اوورسیز پاکستان ایک خصوصی اہمیت اختیار کر چکے ہیں امریکہ میں بسنے والے پاکستانی نیاز شہری دنیا کی سیاست کا مرکز سمجھے جانے والے اس ملک میں اپنے ابائی وطن کا نام سربلند کیے ہوئے ہیں ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اوورسیز پاکستانیوں سے رابطے بڑھانا اور ان کو اہمیت دینا خوش آئند ہے خورم شہزاد نائنٹی ٹو نیوز واشنگٹن ڈی سی پاکستان پیپلز پارٹی جرمنی نے رسلز ہائیم میں پارٹی اجلاف منعکت کیا جس میں جرمنی بھر سے پارٹی ورکرز اور دران نے شرکت کی اس موقع پر پارٹی کی سینئر قیادت نے آصف علی زرداری اور بلاول بھوٹو زردارے کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا پاکستان میں جمہوری طریقے سے انتقال اقتدار کا محرلہ مکمل ہونے پر پارٹی قیادت کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا وزید تفصیلات جانتے ہیں اسگر مرزا کی اس رپورٹ میں مفاق کی زامن چاروں صوبوں کی واحد نمائندہ جماعت جمہوری روایات کی علم بدار پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیاب حکمت عملی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جرمنی کے شہر برسل زائم میں پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی جرمنی کے صدر سید زاہد عباس شاہ نے اور دیگر کارکنوں اہدداروں نے بھرپور شرکت کی اجلاس کا مقصد جرمنی میں اپنے کارکنان پاکستان کو متحد کرنے کے ساتھ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنا تھا اس موقع پر خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت عاصف علی زرداری نے اپنے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام پارٹی کو اکٹھا کیا اور ایک جمہوری طریقے سے انتقال اقتدار کا مرہرہ مکمل ہوا اس پر ہم انہیں خیراج تحسین پیش کرتے ہیں پچھلے دنوں حکومت کی تبدیلی میں جو سیاسی حکومت اعملی استعمال کی گئی اس بات نے ثابت کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف جمہوریت کی علم بردار ہے بلکہ میدان سیاست کی چیمپین بھی ہے نائنٹی ٹونیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے شرکا کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر خارجہ بنے پر دلی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ کشمیر کا مقدمہ اقوام عالم میں اچھی طرح پیش کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ پاکستان خپرے کا نعرہ لگایا ہے اور انشاءاللہ ہمارا پاکستان ہے تو ہم ہے ہمارا پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے پاکستان کے تمام ادارے پاکستان کی ہیں پاکستان کی سیاست اپنی جگہ پر پاکستان کا استحقام پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹان سرا ہے مجھے امید ہے کہ چیرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بوزرداری احضی فارم منسٹر کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کریں گے اور قوام عالم کو اس میز پر بیٹھائیں گے کہ وہ مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی منشاہ کے مطابق سے حال کیا جائے چیرمین بلاول بٹو کو مبارک بات دی گی کہ انہوں نے مشکل حالات میں پاکستان کے وزیر خارجہ کا عدہ قبول کیا اور ان سے گزارش کی گئی کہ پاکستانی کمینڈی کے جو مسائل اوورسیز میں خاص طور پر ان کی طرف خصوصی توجہ دی جائے پیپلز پارٹی جرمنی کے صدر سید زاہد عباس کا کہنا تھا کہ دیار غیر میں رہنے والے جتنے بھی اوورسیز پاکستانیوں کو خواہ وہ کسی بھی ملک میں مقیم ہیں ان کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ پاسپورٹ زلفکار علی بھٹو کے جانب سے دیا گیا وہ تحفہ ہے جس پر وہ آج پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں اوورسیز کے ساتھ ہمارا رشتہ ایسا ہے جو ایسے اٹو ٹنگ اس لیے اٹو ٹنگ ہے کہ اوورسیز جتنی ہے خواہ وہ میڈلیسٹ ہے خواہ وہ یورپ ہے خواہ وہ امریکہ ہے یا جاپان ہے اس میں زلفکار علی بھٹو شہید کا کوشش شامل ہے ان کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ یہاں آئے ان کی وجہ سے پاکستان کی تصادی حالت پدلی ان کی وجہ سے آج اگر سوڈنٹی پرسنٹ جو ہے پاکستان کی ایکانومی میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے اوورسیز پاکستانی تو وہ شہید زلفکاری بھٹو کو کریڈل جاتا ہے اور اسی کریڈلٹ کی وجہ سے آج بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کو وزیر خارجہ بنایا گیا ہے ہم ان کا تائے دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور انس کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ جرمنی جب بھی تشریف لائیں تو ہمیں ایک دفعہ خدمت کا موقع دیں اجلاس میں موجود جرمنی بھر سے آئے تمام یونٹس اور یوت ونگ کے اہدے داروں نے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا رسلز ہائم نے اجلاس کا احتمام سید زاہد عباس شاہ فاروق شفیق اور مرزا راشد نسیم کی جانب سے کیا گیا جس میں جرمنی کے مختلف شہروں جن میں برلین، ہیمبر، کوٹنگن، کولن سے پارٹی ورکرز اور احتداروں نے شرکت کی اصغر مرزا نائنٹی ٹو نیوز جرمنی خبریں آپ نے جانیے اب تک کے لئے اتنا ہیں عزید باغ خبر رہنے کے لئے آپ رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکے کے ساتھ